انگریز لوگ اپنے دوست کو ہسپتال میں پھول دے کر کہتے ہیں گیٹ ویل سون اور پنجابی دوست کہتے ہیں اوے نرس بڑی سونی ہے آرام آرام نال ٹھیک ہوئی بگرتا کل پھر آوانگے عرض کیا ہے جو آنکھوں سے رہتا ہے دور وہ سوال پیپر میں آتا ہے ضرور عرض کیا ہے چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا میرا شیر میری مرضی میں بچپن سے ہی بہت زیادہ رحم دے لوں ابھی ابھی بازار میں ایک بچے کی چپس کھانے میں مدد کی پگلے کے آنسو ہی نکل آئے خوشی سے میں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے لڈو کھیلتا ہوں لیکن ہار کر پھر سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں ایک سردار جی خود کشی کرنے کے لیے ریل کی پٹڑی پر گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے گئے کسی نے روکا اور پوچھا کہ سردار جی یہ سب کیوں لے کر بیٹھے ہو تو سردار جی بولے اوی یار ٹرین لیٹ آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوگ سے ہی مر جاؤں شاگرد کیا کسی کو ایسے کام پر سزا مل سکتی ہے جو اس نے نہ کیا ہو استاد نہیں بلکل بھی نہیں شاگرد شکر ہے سر میں تو بہت ڈر رہا تھا کیونکہ آج میں نے گھر کا کام نہیں کیا لڑکیاں گھر سے سوٹ لینے کے لیے نکلتی ہیں اور انہیں پسند جوتے آ جاتی ہیں اور اس لیے وہ پرس خرید کر واپس گھر آ جاتی ہیں چابی سے کان صاف کرنے میں احتیاط کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سٹارٹ ہو جائیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے ٹوٹ کے مشہور سائنس دان آئنسٹائن ایک دفعہ بس میں سفر کر رہے تھے انہوں نے کچھ ضروری کاغذات نکالے تو انہیں یاد آیا کہ اینک تو گھری بھول آیا ہوں تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے درخواست کی کہ یہ کاغذ پڑھ دیجئے تو مسافر نے آگے سے جواب دیا کہ معاف کیجئے گا میں بھی آپی کی طرح جاہل ہوں ماہرے نفسیات کیا تم نے کبھی کوئی خطرناک کھیل بھی کھیلا ہے مریض جی ہاں کبھی کبھی میں اپنی بیوی کی کسی کسی بات پر اختلاف کر لیتا ہوں ایک سردار اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا تو اسے سگرٹ ملی تو وہ بہت پرشان ہوا پھر اگلے دن گیا تو اسے شراب کی بوتلیں ملی وہ اور زیادہ پرشان ہو گیا اس کے بعد اگلے دن کمرے میں ایک لڑکا ملا تو سردار خوش ہو کر بھولا شکر ہے یہ سب کچھ اس لڑکے کا ہے ایک سردار ایک لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے گیا تو لڑکی کے گھر والوں نے کہا ہماری لڑکی ابھی پڑ رہی ہے تو سردار بولا کوئی بات نہیں میں ایک گھنٹے کے بعد آ جاؤں گا تین غیرازت دماغ پروفیسر ریلوے سٹیشن پر کھڑے باتیں کر رہے تھے وہ باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں گاڑی آنے کی خبر تک نہیں ہوئی چاند منٹ بعد گاڑی نے وسل دی تو وہ چونکے اور گھبرا کر ایک ڈبے کی طرف دوڑے دو تو کسی نہ کسی طرح چڑ گئے لیکن تیسرے ساب نہ چڑ سکے ایک کلی نے دیکھا تو کہا کوئی بات نہیں ساب جی آپ دوسری گاڑی سے چلے جانا پروفیسر بولا ارے وہ تو میں چلا ہی جاؤں گا مگر ان دونوں کا کیا ہوگا جو مجھے چھوڑنے آئے تھے بیوی جانوں بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو خاند بہت زیادہ بیوی پھر بھی کتنا زیادہ خاند اتنا زیادہ کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے جیسی ایک اور لے آؤں مجرم کوشش کرنا کہ مجھے پھانسی نہ ہو عمر قید بھلے ہو جائے سردار وکیل اچھا ٹھیک ہے اگلے دن مجرم وکیل سے وکیل صاحب کیا بنا سردار وکیل ارے بڑی مشکل سے تمہیں عمر قید کروائی ہے ورنہ جاج تو تمہیں رہا کرنے پر طلا ہوا تھا چائے کے نام پر گھر بلا کر اُبلا ہوا پانی پلانے والوں کا بھی الگ سے حساب ہوگا ایک شخص نے بڑے ہی فکر سے کہا کہ میری بیوی تو بلکل جنت کی ہور ہے تو دوسرے نے تھنڈی آ برتے ہوئے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو میری بیوی تو ابھی زندہ ہے ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی میری پسند کا پھل لائے گا اس کے برابر ہیرے جوارات انام دوں گا اور اگر پسند نہ آیا تو وہی پھل لانے والے کو نگلنا پڑے گا ایک مسلمان ایک بیر لائیا جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا اور مسلمان نے آسانی سے کھا لیا پھر ایک ہندو ایک سیب لائیا وہ بھی بادشاہ کو پسند نہیں آیا اور بادشاہ نے اسے نگلنے کا کہا تو ہندو زور زور سے رونے لگا مگر پھر اچانک ہنسنے لگا تو بادشاہ نے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی تو ہندو نے کہا کہ رویا اس لیے ہوں کہ میں یہ سیب نگل نہیں سکتا اور ہنسا اس لیے ہوں کہ باہر ایک سکھ تربوز لائیا ہے ٹیچر جو کوئی بھی میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے تو پپپو نے اپنا بیگ کھڑکی سے بار پھینک دیا ٹیچر یہ بیگ کس نے پھینکا ہے پپو پھر میں نے اور آپ میں گھر جا رہا ہوں مرگا آئی لاب یو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں مرگی ہائی سچی مرگا ہاں سچی مرگی چل پھر اج انڈا توں دے دے بابا جی کہتے ہیں کہ بریانی کھانے کے صرف دو ہی اصول ہیں پہلی بار ایسے کھاؤ کہ دوسری بار نہیں ملے گی اور نمبر دو دوسری بار ایسے کھاؤ کہ پہلے کبھی ملی ہی نہیں استاد شاگرد سے بگلا ایک تانگ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے شاگرد کیونکہ سر اسے معلوم ہے اگر اس نے دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا تو وہ گر جائے گا استاد شاگرد سے اگر میں دو انڈے جمیل کو دوں پانچ انڈے فرہان کو دوں تو بتاؤ کل کتنے انڈے ہوئے شاگرد مگر جناب آپ اتنے انڈے کیسے دیں گے ایک شخص پاغل کھانے سے ٹھیک ہو کر آیا تو اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا آپ کیا حال ہے اس نے جواب دیا میرا حال تو اب سب سے بہتر ہے دوست نے پوچھا وہ کیسے تو اس نے آگے سے جواب دیا کیونکہ اب میرے پاس دماغی سیعت کا سرٹیفیکیٹ جو ہے موسیقی 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 موسیقی